آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے اور اس کراکے کی ٹھن میں جنوری کیا ستائیس تاریخ ہے کل ہی ریپبلک ڈے منایا گیا اور میں یہ دیکھلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کراکے کی ٹھن میں فارور لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگوں تک اناج پہنچانے کے لیے جنوری کیا ستائیس تاریخ ہے اور دن کے دو بج رہے ہیں دو ہزار چوبیس اور میں آپ لوگوں کو نزدیک جا کر دیکھلا رہا ہوں اس کراکے کی ٹھن میں دیکھئے کھیت میں پانی پٹایا جا رہا ہے چلتے ہیں دوستو ویڈیو میں بنے رہی ہے اگر میرے ویڈیو پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل دس ادرے شو کو آپ سبسکرائب کر لیں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے دیکھئے دوستو میں دیکھلانے کی کوشش کر رہا ہوں ویڈیو کی ذریعے آپ لوگوں تک کہ اس کراکے کی ٹھن میں جنوری کی 27 تاریخ ہے اور کسان لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اس ٹھن میں اور اس ٹھن کے موسم میں ہم لوگ رضائی کمبل میں رہتے ہیں اپنے گھروں میں یا جو لوگ جوب کرنے والے ہیں ڈیوٹی کرنے والے ہیں ڈیوٹی کو جاتے ہیں لیکن یہ کسان بھائی لوگ دیکھئے اس ٹھن میں پانی پٹا رہے ہیں کھیت میں کتنی محنت کرنی پرتی ہے ان لوگ آپ چونکہ پانی پٹ رہا ہے تو پریندے سب بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے کاغہ ہے بگولہ ہے آپ دیکھئے اس ٹھن میں یہ پانی پٹایا جا رہا ہے دیکھئے دوستو یہ پانی پٹایا جا رہا ہے پائپ کی ذریعے سے اسی کھیت میں یہ کسان بھائی لوگ بیٹھے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ اسی کھیت میں دوسرے کھیت میں یہیں پہ یہ کسان بھائی پانی پٹا رہے ہیں آئیے بگولہ نظر آ رہا ہے دیکھئے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنی محنت کرنی پرتی ہے ان لوگوں کو ہم تک آن آج پہنچانے کے لیے کرنی پہنچانے کے لیے کیا نام ہے بھئی آپ کا جی تیجندر داس ان کا نام ہے دیکھئے کتنی محنت کریں اس کراکی کی ڈھنڈ میں ہے یہ کٹکا ہے یہ کٹکا کی زمین پہ ہم کھڑے ہیں جو چار طرف نظر آ رہا ہے جو میں ویڈیو میں دیکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو دیکھئے یہ یہ ٹھیک سامنے کٹکا گاؤں ہے یہ ڈربھنگا زیلا کا کافی مشہور گاؤں ہیں یہ کٹکا دیکھئے یہ بھائی تیجندر بھائی جو ہے کتنی محنت کر رہے ہیں اس کراکی کی ٹھنڈ میں جنوری کی ستائیس تاریخ ہے آج دن کے دو بج رہے ہیں دن کے دو بج رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کراکی کی ٹھنڈ میں جنوری کی ستائیس تاریخ ہے اور یہ ہمارے کسان بھائی لوگ محنت کرتے ہیں جو ہم لوگ گھروں سے اپنے نہیں نکلتے ہیں رضا یا کمبل میں رہتے ہیں یہ کسان بھائی کتنی جد و جہت کرتے ہیں اس کراکی کی ٹھنڈ میں اناج ہم تک پہنچانے کے لئے تو اس ویڈیو کے مادھیم سے میں تمام ہم ان آلہ ادھیکاری کو یہ نیرس دینا چاہتا ہوں ان تک ہی اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کسان بھائیوں کو کھیتی کرنے میں جس چیز کی بھی کمی ہے جیسے خاد وگر ہے بیج وگر ہے اس کی سہولیات آپ لوگ کریں تاکہ ہمارے کسان بھائی لوگ کھیتی کرنے میں ان کو سیویدھا ہو اور یہ اناج ہم تک پہنچے تمام دیشواسیوں کو چونکہ ہمارے ہندوستان سے اناج کو بھی دیش میں پہنچایا جاتا ہے اور کسان بھائی لوگ بہت ساری جگہ پہ نیوز آ رہی ہے کہ کسان بھائی لوگ آتما ہتیا کر لے رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بہت ساری چیز مہنگی ہو گئی ہے کھیتی کرنے کے لئے کسان بھائی لوگ لون لیتے ہیں اور لون چکا نہیں پاتے ہیں چونکہ بیج اور خاد بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے اور ان کسان بھائی لوگ کو اور کافی کٹھنائی ہوتی ہے تو تمام آلہ ادھیکاریوں سے میری نیویدن ہے کہ اوپر تک ہمارے پردھان منتری نارندر موڈی تک ان باتوں کو پہنچائے جائے تاکہ بیج اور خاد کا جو ریٹ ہائی ہو گیا اس کو کم کر دیا جائے اور کسان بھائیوں کو اس کا سوویدھا ملے اور سمی سے ملے یہی بات ہے نا بھائی صاحب کیا نام ہو آپ کا آپ اپنا نام بتلائیے لچمی داس اور یہ تیجندر جی ہیں یہ گھڑڑو بھائی ہیں جہاں جی ہیں اور یہ لوگ یہی چیز یہ نیویدن کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دیش کے جو پردھان منتری ہیں تاکہ تمام کسانوں کو سہولیت ہو اور سمائے پر مل سکے بیج اور خاد شکریہ دوستو میرے ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں اتنے در تک بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل دسدرے شو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے شکریہ دوستو